پاکستان کی زیادہ تر آبادی یوتھ پر مشتمل ہے مولانا ڈیزل نے آج پریس کانفرنس میں پاکستان کی یوتھ کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی تو یوتھ نے مولانا ڈیزل کو آڑے ہاتھوں لے دیا ایک آلم دین کا دعویٰ کرنے والے مولانا صاحب کا حدود اربع اتنا ہے کہ ساری عمر اس شخص نے دین کو سیاست کے لیے استعمال کیا مدرسے کے بچوں کے سر پر اس کے جلسے اور لانگ مارچ ہوتے ہیں پہلے اس کی نظر میں عورت کی حکومت ناجائز تھی اور یہ نوازشف کے ساتھ ملی بغت کر کے بینظیر کی حکومت کو ناجائز قرار دیتا رہا مگر جب اسے ڈیزل کا پرمیٹ ملا تو اس نے بینظیر کی حکومت کو جائز قرار دے دیا اسی وجہ سے مولانا ڈیزل کے نام سے مشہور ہو گیا آنس پی ٹی آئی کا کوئی بھی جلسہ ڈیزل کے نارے کے بغیر پورا نہیں ہوتا مولانا کا ایک خط ویکی لیکس نے لی کیا تھا جس کے مطابق مولانا نے امریکی حکومت کو خط لکھا کہ وہ پاکستان میں امریکی مفادات کی حفاظت کریں گے اس لیے انہیں صدر پاکستان بنا دیا جائے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے مولانا کو اپنی سیوی امریکہ بیجنی پڑتی ہے بیسے تو مولانا نے بینظیر کے بعد عمران خان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی انہیں یہودی ایجنڈ قرار دیا مگر آنچ تک وہ خود اسلام کے لیے کوئی قابل ذکر کارنامہ سارا انجام نہ دے سکے مولانا نے ہمیشہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے دین کا استعمال کیا امران خان کی وجہ سے پوری دنیا 26 مارچ کا دن اسلام و فوبیا کے خلاف منایا کرے گی امران خان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والوں کو جواب دیا اور فیس بک پر منعقد ہونے والے غستاخانہ خاکوں کے خلاف ایسے بیانات دیئے کہ یہ مقابلہ منسوق ہو گیا گیرٹ ویلڈر جو غستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کروانے والا تھا اسے بھی امران خان نے اچھی طرح سبق سکھایا مولانا کی پاکستان کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی کیونکہ نونلی کی لاک کوششوں کے بعد بھی صدر الوی سے صدارتی محل خالی نہ کرائے جا سکا مولانا کی خواہش تھی کہ پاکستانی فوج مولانا کو گارڈ آف اونر پیش کرتی مولانا آج بھی سلامی کے چبوترے کو حسرہ سے دیکھتے ہیں صدارتی عہدہ ایک ہے مگر اس کے بیمار دو ہیں بلاول بٹو اپنے باپ کو صدر زداری کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ شاید زداری صاحب کو دوبارہ موقع مل جائے اور وہ صدارت کے عہدے پر فائز ہو سکے دوسری طرف مولانا بھی صدارتی کرسی کے امیدوار ہیں ہر پریس کانفرنس پر صحافی مولانا کو یہ کہہ کر چڑھانے سے باز نہیں آتے کہ مولانا صاحب آپ کی صدارت کا کیا ہوا مولانا نے ساری عمر عہدوں کی لالچ میں گزار دی نوازشف کا دور ہو یا پیپس پارٹی کا دور ہو مولانا ہر حکومت کا لازمی حصہ رہے ہیں یہ تو واحد عمران خان ہے جن کے اقتدار میں مولانا اسمبلی سے ہی باہر ہوگے اب وہ اپنے علاقے کے امینے تک نہیں ہے مگر پھر بھی پاکستان کے صدر بننے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں انہیں عمران خان سے شدید نفرت ہے تو ان کے یوت سے نفرت کیوں نہ کریں وہ اکثر اوقات اپنے دل کا گند زبان سے اگلتے رہتے ہیں آج بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنے دل کے پھپولے پھوڑے مولانا نے کہا کہ وہ زمین کو اتنا گرم کر دیں گے کہ یوتھیوں کے نازک تلوے اس پر رکھے نہیں جا سکیں گے مولانا آپ کو اس یوت سے مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ اس یوت سے حسد میں ممتلا ہو چکے ہیں یوتھ آپ کو باؤ نہیں دیتی بلکہ جہاں موقع ملتا ہے آپ کو بے باؤ کی سناتی ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کی بڑی آبادی یعنی یوتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے اسی لیے آپ ان کی مخالفت پر اترے رہتے ہیں جبکہ ایک بزرگ سیاستدان ہونے کی حیثیت سے آپ کو تو نوجوان نسل کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہئے تھا اگر آپ نیک نیت ہوتے تو آپ اپنے کسی نیک عمل کے ساتھ انہیں اپنی جانی مائل کرتے آپ اپنی کسی دلیل سے ان کو قائل کرتے آپ اپنی زندگی کے تجربان سے ان کو مستفید کرتے زندگی کو کامیاب بنانے کی گر سکھاتے مستقبل کو روشن کرنے کی ترقیب بتاتے مگر مولانا صاحب آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں ہر انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی تقسیم کرتا ہے آپ کے پاس تانے ہیں آپ اپنی قوم کے بچوں کو تانے دینا ہی سکھا سکتے ہیں آپ اس قوم کو کوئی تعمیری کام تو سکھا نہیں سکتے اس لئے تقریب کاری کی باتیں کرتے ہیں سیاست دان جو کچھ ہوتا ہے وہی اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے ایک قبضہ مافیا اپنے پیچھے قبضہ مافیا کو چھوڑ کر جاتا ہے ایک منی لانڈر اپنے پیچھے منی لانڈرنگ کرنے والے چھوڑ کر جاتا ہے ایک کرپٹ اپنے پیچھے کرپٹ لوگ چھوڑ کر جاتا ہے 10% اپنے پیچھے 10% چھوڑ کر جائے گا مگر مولانا اپنے پیچھے تانے بعض لوگ چھوڑ کر جائیں گے مگر ایک لیڈر اپنے پیچھے لیڈر چھوڑ کر جاتا ہے عمران خان اپنے پیچھے لیڈر چھوڑ کر جائے گا خان کا ہر کھلاڑی leadership quality رکھتا ہے مولانا صاحب آپ نے کبھی اپنا اور خان صاحب کا موازنہ کیا ہے اگر نہیں کیا تو ہمارے کہنے پر ایک بار اپنا اور خان صاحب کا مواصنہ ضرور کیجئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یوت عمران خان کے پیچھے کیوں ہے عمران خان نے اس یوت کو کھلاڑی بنایا ہے اس قوم کے بچوں کو کبھی بھی ہار نام ماننے والا بنایا ہے خان صاحب نے اس یوت کو قدم قدم پر اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کیا ہے خان نہ کبھی خود جھکا ہے نہ اس نے اپنی قوم کو جھکنے دیا ہے خان آج بھی اس قوم کی حقیقی اور نظریاتی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی دوسرے کو سکھا سکتا ہے آپ کے پاس تنس کے تیر ہیں آپ وہی برساتے ہیں مگر خان صاحب نے اس قوم کو ایک ہونا بتایا ہے خودداری عزت اور غیرت کا سبق سکھایا ہے خان صاحب نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اگر آپ خان کی جگہ ہوتے تو زمین آسمان ایک کٹ دیتے ایک شخص برپور طاقت کا مالی کو مگر اس نے کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کیا ہو ایسا صرف خان صاحب کا ذرف ہے خان چاہتا تو جتنی طاقت اسے حاصل ہے وہ اس پورے ملک کو انقلاب کے نام پر خون ریزی میں ممتلا کر دیتا مگر خان کو اس ملک کی یوت عزیز ہے اس کے بچے ان کی جوانی کی فکر ہے ان کی ماں کا خیال ہے ان کے جگرگوشے خان کے سپاہی ہیں خان اپنے سپاہیوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے سیاست کو بزرگوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا مگر خان نے اس یوت کو سکھایا کہ یہ تمہارا ملک ہے اس ملک کی سیاست بھی تمہاری ہے تمہاری بے خبری میں کوئی تمہاری حقوق غزب نہ کر لے خان نے نوجوانوں اور عورتوں کو سیاست کے میدان میں سرگرم کیا تاکہ تم جیسے گاہک اور کرپٹ سیاستدانوں پر نظر رکھی جا سکے تم لوگ پچھتر سال سے اس ملک کے وسائل کو لوٹ کر کھا گئے ہو بگر ڈکار نہیں لے رہے ہو اسی لئے خان نے تم کو گڑن سے پکڑ لیا ہے وہ مزید اس قوم کو تمہارے ہاتھوں بے وکوف بننے نہیں دے گا ایک پرمیٹ پر بک جانے والا قوم اور اس کی یوت کی اہمیت کیا جان سکتا ہے ایک وزارت پر بک جانے والا کیا جانے کے ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے جس کی خواہش صرف صدارت کی سیٹ حاصل کرنا ہو اسے کیا بتا کہ عہدے کے بغیر اس قوم کی محبت کا کیا مقام ہے یہ یوت ہر جگہ ہے اور ہر مقام سے نکلے گی تمہارا حسد ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آج تم لوگوں کا حسد تمہارے لہجوں اور تمہارے چہروں سے ٹپک رہا ہے تم خود اپنی زلالت پر شرمندہ ہو اسی یوت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو اسی لئے اپنے پال تورانہ مچھل کو پچکا رہے ہو تم سارے باندر اور مالشی ملا کر بھی یوت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے یوت تمہیں ہر مقام پر شکل دے رہی ہے خان صاحب کی حکم پر یہ ساری یوت گھروں سے نکل آئی تھی اور بلے پر تھپا لگا کر تمہارے شیر کی اچھی خاصی دھلائی کر دی تھی یہی یوت سوشل میڈیا پر تمہارا ناتکہ بند کی ہوئے ہیں ٹویٹر پر اسی یوت کا راج ہے یوت جو چاہے وہ ٹرینٹ ٹاپ پر لے جاتی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو باشور انصافین فورس تم لوگوں کو کیسا پھینٹا لگا رہی ہے مولانا ڈیزل آپ یوت کی اس لیے خلاف ہیں کہ آپ اس یوت کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ تو اپنی نسل میں اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں اس یوت سے کیا شکاید کرنے آپ کا اصل چہرہ پاکستانی قوم کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے یہ قوم جانتی ہے کہ مولانا ڈیزل کی سیاست کا داروں مدار مدرسے کے بچوں پر ہے آپ عالم دین ہیں اپنے لیے آپ نے قرآن پاک رٹ رکھا ہے اور مو پر ڈاڑی سجا رکھی ہے بہترین قدم نہیں اٹھایا بس وزارت کے مزے لوٹے رہے مسٹر فضلانڈو آپ کی پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے اپنے پلے بتانے کے لیے کوئی کارنامہ نہیں ہے اس لیے آپ کے لیڈرز اور ورکرز ہمیشہ دوسروں کے لیے قرائے پر جستیاب ہوتے ہیں آپ جتنا بھی انکار کریں یہی تلق حقیقت ہے اور یہی آج کا سچ ہے آپ نے زمین گرم کرنی ہے شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی گرمائشی بہت زیادہ ہے اس لیے آپ زمین گرم کر دوگے مسٹر فضلو آپ کو خان کی ہر بات گالی کی طرح لگتی ہے کیونکہ آپ کی اندر سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے آپ آئینہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے انشاءاللہ آپ کو صدیوں تک یاد رہے گا کہ کوئی خان آیا تھا جس نے آپ کے دہائیوں پر مشتمل کرتود لوگوں کے سامنے کھول دیئے تھے تم نے تازہ ترین سازشوں کے جال بنے ہیں اللہ جلد انہیں بے نکاب کرے گا موسن داور منظور پشتین مولانا فضلو رحمان اور محمود خان اچکزئی اور امامی نیشنل پارٹی کے زدداری سے ملاقاتوں کا نقصان پتھانوں کو مل گیا سندھ میں لسانی فسادات کے نام پر پتھانوں پر ظلم کیا جارہا ہے مگر تمہارا اور زدداری کا گھر جوٹ جاری ہے اللہ معاف کرے تمہاری حرکتیں دے کر شیطان بھی کان پکڑ لیتا ہے مولانا فضلو تم کیا سمجھتی ہو کہ امام تمہارے بیانک چہرے اور تمہارے کرتوتوں سے بے خبر ہے اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو بہت بے وقوف ہو درو اس وقت سے جب تم امام کے غیز و غزب کا شکار ہو جاؤ گے تم نے مدرسے میں جالی مجاہد بڑھتی کی ہوئے ہیں ان کے دماغ تم نے بند کر دیئے ہیں انہیں شعور کی رمک بھی نہیں پہنچنے دی مگر تمہارا یومی حساب بھی بہت جلد آئے گا اور دنیا دیکھے گی ایک جوکر سمجھ کر معاف کر دیا کرے